تو دوستو جس کمپنی کی بات ہو رہی ہے اس میں آج کی دن بھی دو پرسنٹ کا اپر سرکٹ دیکھنے کملا نائنٹی سکس روپیز کے آس پاس اس کا پرائس ہے پچھلے پانچ دن میں یہ کمپنی سوہ آٹھ پرسنٹ کا ریٹن دے چکی ہے ایک مینے میں اس نے فیفٹی بن پرسنٹ کا اچھا منافع دیا لگاتار اپر سرکٹ میں یہ اسٹوک چل رہا ہے چھے مینے کی بات کریں گے نو سو تیس پرسنٹ کی ریٹن ایک سال میں کمپنی نے پیر تیس سو بہتیس پرسنٹ کی تیجی پانچ سال میں سترہ ہجار ایک سو تریپن پرسنٹ کی ریٹن حالت کی میکزیموں میں کمپنی نے دہائی سو پرسنٹ کا پروفٹ دیا ہے چارٹ دیکھ سکتے ہیں پچھلے ایک سال میں تو اسٹوک نے اچھا کھاسا منافع اور پانچ سال میں تو کافی زیادہ پروفٹ کما کر دیا ہے تو دوستو کل کے دن اس کمپنی میں سپلٹ رہے گا دس روپے کی فیس ویلو والا فلال یہ اسٹوک ہے ایک روپے کی فیس ویلو میں اس کا اسپلٹ ہو رہا ہے یعنی ایک شیئر اگر آپ کے پاس ہے تو دس شیئروں میں یہ کمپنی بٹنے والی ہے سب سے ایمپورٹنٹ کوشن کیا ہے کیا دس شیئر اسی پرائس پر ملیں گے اس کا مطلب ہے نو دوستو ایسا نہیں ہوتا ہے اگر ایسا ہوتا تو کوئی بھی اسٹوک مارکٹ میں آسانے سے کروڑ پتی بن سکتا ہے دس ٹکڑوں میں بٹے گا اس کا مطلب ہے کہ جو کرنٹ پرائس ہے اس کو آپ دس روپے سے یعنی بھاگ دیں گے تو کتنا بٹے گا قریب قریب 9.6 یعنی دس روپے کے آسپاس سالے نو روپے کے آسپاس اس کا پرائس ہو جائے گا تو اگر کرنٹ پرائس پر دیکھا جائے اگر ابھی اسپلٹ ہوتا ہے تو قریب سالے نو روپے کے آسپاس اس کا پرائس بیٹھے گا تو ہم لوگ کو کل کے دن یہ شٹوک دس روپے کے آسپاس ہم لوگ بول سکتے اسی کے آسپاس اوپن ہوتے ہوئے دیکھنے کو ملے گا لیکن جن کے پاس اس کمپنی کا شٹوک ہے ان کا پورٹ فولیو مائنس میں بھی چلا جائے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے اسپلٹ بونس کسی بھی کمپنی میں ہوتا ہے تو اس میں ایک ہفتے تک کا ٹائم بھی لگ جاتا ہے تو پینک نہیں کرنا کسی کو بھی دوستو یہ کیبل اس کمپنی کا ایکجامپل نہیں کسی بھی کمپنی میں اگر آپ نے کورپیٹ ایکشن میں بھاگ لیا ہے اسپلٹ بونس میں بھاگ لیا ہے تو وہ مائنس میں ہو جاتا ہے اور پرائس ہم لوگ کو چینج ہوتے ہوئے دیکھنے کو ملتا ہے آپ کا اوبرال انویشٹمنٹ اتنا ہی دیکھنے کو ملے گا تو کل یہ دس روپے کا شٹوک ہوتا ہے تو آپ کو بلکل بھی پینک نہیں کرنا ہے کمپنی کافی پاپلر ہے کافی زیادہ اس میں دوستو ہمیں خبریں بھی دیکھنے کو ملے ہی ہیں میں کے بل اس ویڈیو کے جلیے آپ کو اپڈیٹ بتا رہا ہوں اس چیز کا آپ لوگ کو دھیان رکھنا ہے کمپنی کا نام ہے ہرشل ایگرو ٹیک پچھلے اگر ایک سال کے اندر ہی دیکھیں تو اس نے اچھا خاصہ سالے تین ہزار پرسنٹ کا ریٹن کما کر دیا ہے یہ ہے بی ایسے کی اوفیشل ویب سائٹ اس پر آپ کو جانا ہے دوستو یہاں پر چیک کرنا ہے ابھی یہ کمپنی ای ایس ایم کی اسٹیش ٹو میں ہے اگر کمپنی کا پریویس پرائز دیکھیں چورانویر پہ تیہتر پیسے تھا باون بی کھائی آج کا ہی ہے جو چھانویر پہ باسٹھ پیسے اس نے بنایا ہے باون بی کلو دو رو پہ چھاسٹھ پیسے کا تھا پریس بینڈ اس کا دو پرسنٹ ہے کیونکہ کمپنی ای ایس ایم کی لسٹ میں ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں دس ارپے کی فیش پیلو والا یہ ایسٹوک ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اسی پریس کا کمپنی سپلٹ کر رہی ہے ہمیسا فیش پیلو کا ہی سپلٹ کیا جاتا ہے کورپیٹ ایکشن میں جائیں گے دیکھ سکتے ہیں سترہ اکٹوبر یعنی کی کل کی ڈیٹ آج ایکش دیٹ سے ایک دن پہلے کو کہا جاتا ہے جو بھی انویسٹمنٹ کرتا ہے وہ اس کے لئے ایلیجیبل دہتا ہے تو اسٹوک سپلٹ ہوگا کل دس ارپے کی فیش پیلو والا اسٹوک ایک ارپے کی فیش پیلو میں سپلٹ ہو جائے گا تو اس کے شیوروں میں کل ہمیں کہہ سکتے ہیں کافی خبروں میں یہ کمپنی دیکھنے کو ملنے بالی ہے کچھ اور بھی دوستو خبریں مارکٹ میں اس کو لے کر چل رہی ہیں یہ ملٹی ویگر اسٹوک بن چکا ہے یہ ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے آپ چاہیں تو ان خبروں کو بھی ڈیٹیل میں اسٹیڈی کر سکتے ہیں ایک اور اپ ڈیٹ ہمیں دوستو فلال دیکھنے کو ملا ہے وہ اپ ڈیٹ یہ ہے دوستو کل ہی سترے اکٹوبر یعنی تھرزڈے کو ہی اس کمپنی کی بورٹ کی میٹنگ بھی ہونے بالی ہے جس میں یہ کمپنی اپنے کوارٹر ٹو کے ریجلٹ کا اعلان بھی کرے گی تو اس کے اوپر بھی آپ لوگوں کو نجر رکھنی ہے دوستو کسی بھی میرے ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو انویسٹمنٹ کا ڈیسیجن نہیں لینا ہے خود سے اسٹیڈی کریں اس کے بعد پروپر آپ لوگ اپنا ڈیسیجن لے اپنے فائننسل ایڈوائیزر سے بھی آپ ڈیسیجن لے کر ہی اپنی رنیتی بنا سکتے ہیں تو دوستو ایک فیچر اسٹرک سیکٹر ایسا ہے جس کو لے کر کافی زیادہ ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے کوئی بھی آئی پیو اس سیگمنٹ میں آتا ہے بجار کافی زیادہ اس کو پوجیٹیب لیتا ہے اچھا خاصا ریسپونس دیتا ہے کچھ آئی پیو ایسے آئے تھے جن میں ایریڈا کا آئی پیو تھا اور پریمیر انرجی کا آئی پیو تھا تو کافی اچھا مومنٹم ان دونوں آئی پیو میں دیکھنے کو ملا کافی شاندہ لیشٹنگ بھی ہوئی اور ابھی بھی اسٹرک ہمیں اچھے خاصے دوستو پرائس پر دیکھنے کو مل رہے ہیں اب ایسا ہی ایک آئی پیو بجار میں پھر سے آ رہا ہے واری رینوول ٹیکنولوجی کی پیرنٹ کمپنی واری انرجی اس کا آئی پیو آ رہا ہے تو واری رینوول ٹیکنولوجی کا بھی پرفارمنس کافی شاندہ رہا ہے چھے مینے میں حالکہ اٹھارہ پرسنٹ کا لاؤز دیا لیکن ایک سال میں پانچ سو چوہتر پرسنٹ کی تیجی پانچ سال میں سار سٹھ ہجار چھے سو پرسنٹ کی ریٹن اور میکزیمم میں کمپنی نے باسٹھ ہجار پرسنٹ کا پروفٹ دیا تو واری رینوول ٹیکنولوجی کے شیئر ہولڈروں کو کیا کچھ کوٹا رکھا گیا ہے کیا کچھ کنسیسن ملے گا کیا کچھ چھوٹ ملے گی تو سبھی چیزوں کو لے کر اس میں ڈسکس کریں گے گری مارکٹ پریمیم کیسا چل رہا ہے اور فائنینسل کس طریقے سے کمپنی مجبوط ہے اور اس کا مارکٹ شیئر کس طریقے سے کیا اس کی دوستو کیپیسٹی ہے سبھی چیزوں کو اس ویڈیو میں ہم کبر کرنے والے ہیں سب سے پہلے چھوٹا موٹا جالے تھے واری انرجی لیمیٹیڈ کے بارے میں دوستو یہ انڈیا کی بیگیشٹ پروڈوسر ہے کس کی سولر پی وی موڈلز کی انیس سو نبے میں یہ کمپنی فاؤنڈ ہی تھی واری انرجی لیمیٹیڈ نے دوزہ ساتھ میں دوستو فوکس کیا تھا پیوڈوسنگ سولر پی وی موڈل اور ہائی کوالیٹی کا یہ ہمیں ساری چیزیں دیکھنے کو ملی تھیں اس کے بعد دوستو اس کمپنی نے اچھا خاصا مومنٹم دکھائے ہائی کوالیٹی کی سسٹینیبیلیٹی انرجی سولوشن اس نے دوستو پروائیڈ کیا جس وجہ سے اس کی کافی زیادہ ہمیں ڈیمانڈ دیکھنے کو ملی اس کمپنی کا بزنس اگر دوستو ابھی دیکھا جائے تو یونائٹیڈ شٹیڈ یعنی کی یو ایس اے کیناڈا اٹلی ٹورکی بیعتنا یہاں پر ہمیں دوستو اس کا اچھا خاصا بزنس دیکھنے کو ملتا ہے اب اس آئی پیو کی کچھ بیسک چیزیں دیکھ لیتے ہیں دوستو آئی پیو 21 اکٹوبر کو اوپن ہوگا 23 اکٹوبر کو کلوز ہوگا 10 روپے کی فیش بیل والا آئی پیو رہے گا 1427 روپے سے لے کر 1503 روپے پر شیئر اس کا پرائز بینڈ رکھا گیا ہے ایک لوٹ میں نو شیئر ملنے والے ہیں ٹوٹل ایشو چار ہیار تین سو اکیس کروڑ روپے کا جس میں فریش ایشو چھتی سو کروڑ اور آفر فیر سیل ہمیں سات سو اکیس کروڑ کا دیکھنے کو مل رہا یعنی کہ کسی بھی کمپنی میں فریش ایشو آنا دوستو کہیں نہ کہیں یہ مانا جاتا ہے کہ کمپنی اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں کر رہی ہے نسی اور بی ایسی پر دوستو یہ کمپنی لیشٹ ہونے والی ہے کیو آئی بی کا دیکھا جائے اگر دوستو جو کیو آئی بی کے لیے کیٹیگری رکھا گیا ہے دوستو پچاس پرسنٹ ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں نیٹ ایشو دیکھنے کو ملے گا ریٹیل کے لیے 35 پرسنٹ کا رکھا گیا ہے اور ایچ نیائی کے لیے پندرہ پرسنٹ کا کوٹا رکھا گیا ہے ایپو 21 اکٹوبر منڈے کو دوستو اوپن ہوگا ویڈنیشو 23 اکٹوبر کو کلوز ہوگا اور 24 اکٹوبر کو اس کا الارٹمنٹ دیکھنے کو ملے گا جس کو الارٹمنٹ لگے گا اس کو شیئر مل جائیں گے جس کو نہیں ملے گا 25 اکٹوبر ان کے خاتے میں پیسے آ جائیں گے اور 25 اکٹوبر کو ہی جن لوگ کو آئی پیو لگے گا ان کے خاتے میں شیئر بھی آ جائیں گے 28 اکٹوبر کو دوستو لیشٹنگ ٹینٹیٹیو ڈیٹ ہے وہیں دوستو ریٹیل کا اگر بات کی جائے ایک لوٹ منیمم نو شیئر ملیں گے تیرہ ہزار پانسو ستیس کا لوٹ رے گا چود ہے لوٹ کے لیے 126 شیئر ملیں گے ایک لاکھ نوازیہ 378 روپے کا اس کا ہمیں یہ سارا اماؤنٹ دیکھنے کو ملے گا شیئر ہولڈنگ اگر دیکھا جائے پری ایشو 71.80% ہے اور پوشٹ ایشو دیکھا جائے 64.30% ہے کمپنی کی کمپٹیٹیو سٹریندھ دیکھیں تو لارجسٹ سولر پی بی موڈل مینفیکچر ہے انڈیا کے اندر ڈائیورسی فائی ویس ہے دوستو اس کا انڈیا اور گلوبل کسٹومر اچھی خاصی لارج آرڈر بوک ہے اس کی ایڈوانس مینفیکچرنگ فیسلیٹی ہے گلوبل چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں ایکسٹینسیو پین انڈیا ریٹیل نیٹورک ہے ان کا کنسسٹینٹ ٹریک ریکارڈ ان کا فائننسل کا پرفارمنس کر رہا ہے ایکسپرینس منیجمنٹ ٹیم ہے یہ بھی کافی اچھا دیکھنے کو مل رہا ہے کمپنی کی اگر ایسٹ کوالیٹی دیکھیں یہ بھی کافی ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے کسی بھی آئی پیو میں اگر آپ پیسہ لگانے جارے تو اس کو آپ کو بلکل بھی اگنور نہیں کرنا ہے ایسٹ دیکھ سکتے ہیں اکتیس مارچ دوہجار تیس تک اگر دیکھا جائے سات ہیار چار سو بیس کروڑ کا ایسٹ تھا جو اکتیس مارچ دوہ چویس میں یہ گیارہیا تین سو تیرے کروڑ اور تیس جون تک دیکھا جائے گیارہی جان نو سو نواسی کروڑ ہے ریوینی دیکھ سکتے ہیں اکتیس مارچ دوہجار تیس میں چھ ہزار آٹھ سو ساٹھ کروڑ کا ریوینیو رہا اکتیس مارچ دوہجار چویس میں گیارہیا چھ سو باتیس کروڑ اور جون میں تین ہزار چار سو چیانمے کروڑ رہا جبکہ ابھی دوستو آپ کو پتا ہے کہ بھل ایک کوارٹر ہی کمپنی کا آیا ہے باقی کے تین کوارٹر باقی ہیں جن میں کوارٹر ٹو کوارٹر تھری اور کوارٹر فور اس کے بعد ڈیٹا یہاں پر اپ ڈیٹ ہوگا پی اٹیو دیکھیں گے یعنی پروفٹ آفٹر ٹیکس دوزار تیس میں پانچ سو کروڑ کا پروفٹ ریپورٹ کیا دوزار چویس میں بار سو چوہتر کروڑ اور دوزار چوویس کی ابھی تک کی سٹارٹنگ کی بات کی جائے دوستو یعنی جون تک چار سو کروڑ کا کمپنی نے پروفٹ کو ریپورٹ کیا ہے ٹوٹل وورئنگ دیکھیں کمپنی کے دو سا اکسٹ کروڑ کا فلال مورئنگ ہے پہلے دوزار چوویس مارس تک دیکھا جائے تین سو سترے کروڑ تھا اس سے پہلے دو سو تیہتر کروڑ کے آس پاس تھا تو دوستو یہاں تک تو سارا ڈیٹا ہم نے دیکھ لیا کمپنی کا پروفٹ آفٹر ٹیکس بھی اچھا خاصا انکریج ہو رہا ہے ستر پرسنٹ کے آس پاس میں دوستو ایک سو پچپن پرسنٹ کے آس پاس بھی ہم لوگ کو کئی ساری چیزیں دیکھنے کملی اوورال فائننشلی دیکھا جائے کمپنی کافی مجبوط ہے اب سوال اڑتا ہے کیا شیئر ہولڈروں کے لیے کچھ کوٹا رکھا گیا تو اس کے لیے دوستو ہمیں جو سیوی کے اندر انہوں نے جو ڈی آر ایس پی فائل کیا اس کے اوپر ہمیں جانا پڑے گا تو دوستو یہ ہے ڈی آر ایس پی جو سیوی کے اندر انہوں نے فائل کیا تھا دوستو ٹائپ دیکھ سکتے ہیں فریش ایسو اور آفر فور سیل ہے آئی پیو کا فریش ایسو دیکھ سکتے ہیں تین ہزار کروڑ کا دس روپے کے فیش فیلو والا ساتھی باقی ہم لوگ کو دوستو آفر فور سیل دیکھنے کو مل رہا ہے اب سب سے ایمپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے ٹوٹل آفر سائج دوستو یہ بیچ پر جو ڈوٹ لگا ہے یعنی کی جب تک پرائس اس کا سیٹ نہیں کیا گیا تو اس میں سے یہاں پر ڈوٹ لگا ہے الیجیبیٹی اینڈ یرویشن دیکھ سکتے ہیں دوستو کس کس کے لیے رکھا گیا ہے جس میں ہم لوگ کو نام دیکھنے کو مل رہے ہیں این آئی بی کا نام ہے آر آئی بی کا نام ہے الیجیبل ایمپلوئی کا نام ہے کیو آئی بی کا نام ہے یعنی کی ابھی تک اگر دیکھا جائے دوستو تو اس میں شیئر ہولڈر جو واری رینوول ٹیکنولوجی کے اس کا کہیں بھی جکر نہیں کیا گیا اس کے پیچھے کا بھی ایک کارن بتایا جا رہا ہے کارن دوستو آپ اس کے اس چارٹ سے سمجھ سکتے ہیں آئی بی جو کس کا آ رہا ہے واری انرچی لیمٹیڈ کا یعنی کی یہ پیرنٹ کمپنی ہے واقعی جو سبسیڈری کمپنی ان کے نام آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کئی ساری کمپنیوں کے نام ہیں جن میں بلو ریز سولر پرائیویٹ لیمٹیڈ واری پاور پرائیویٹ لیمٹیڈ رسیلہ انٹرنیشنل پی ٹی لیمٹیڈ وہیں وانی سولر ون پرائیویٹ لیمٹیڈ واری رینवال ٹیکنولوجی لیمٹیڈ جس کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں اس میں کمپنی کا پی چتر پرسند کا اشٹر کے ساتھ ہی سنگم سولر ون پرائیویٹ لیمٹیڈ سنگم سولر تو واری کلین اینرچی سولیشن سنگم سولر فور پریائیویٹ لیمٹیڈ انڈو سولر لیمٹیڈ واری سولر امی کا امریکنز لیمیٹیڈ واری انوال ٹیکنولوجی کے نیچے بھی دوستو کئی ساری کمپنی جن میں سنگم روف ٹاپ سولر وہیں واسنگ سولر پرائیوٹ لیمیٹیڈ واسنگ سولر ون پرائیوٹ لیمیٹیڈ واری پی بی ٹیکنولوجی لیمیٹیڈ اب سوال اٹھتا ہے کہ شیئر ہولڈر کا کوٹا کیوں نہیں رکھا گیا دوستو کبھی بھی جیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے اگر پیرنٹ کمپنی کمپنی کا آئی پیو آتا ہے تو دوستو اس میں جو سبسیڈری کمپنی پہلے سے لشٹ ہوتی ہے اس کے لیے کوٹا نہیں رکھا جاتا ہے یہ جیادہ تر ایسا ہوتا ہے ایسا نہیں کہ دوستو ہمیشہ ہی ہوتا ہے تو ابھی بھی آئی پیو آنے میں دوستو ابھی کافی ٹائم ہے یعنی کہ پانچ دن کا ٹائم ہو سکتا ہے ایک دو دن میں اس کی ڈیٹ کا آناؤنسمنٹ بھی ہو جائے کہ شیئر ہولڈر کو کچھ کوٹا دیا جائے گا یا آپ کا انویسٹمنٹ ہو جائے گا تو کتنی کمپنیاں دیکھ سکتے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارے لگوک گیارے ایسی کمپنیاں ہیں جو واری انرجی کی سبسیڈری کمپنی دیکھنے کو مل جاتی ہے یہی ایک خوبی ہے اس کمپنی کی جس بجے سے یہ اپنے آپ کو کافی زیادہ ڈائیورسی فائی کر کے رکھی ہے اور کافی زیادہ اس کا ہمیں مارکٹ شیئر بھی دیکھنے کو ملتا ہے کمپنی کی اگر مینوفیکچرنگ انسٹالڈ کیپسٹی دیکھیں تو دیکھ سکتے ہیں نمبر ایک پر ہے واری انرجی کا جس میں بارہ ہزار میگا بارٹ ہے اڈانی مدرہ کا چار ہزار میگا بارٹ رینیو فاربر کا چار ہزار میگا بارٹ بکرم سولر کا ساڑھے تین ہزار رینیو ویز کا ستائی سو پچاس میگا بارٹ کا گولڈی سولر کا دہائی سو میگا بارٹ کا پریمیر انرجی کا چوبیس سو میگا میگا بارٹ کا باقی اور بھی کمپنیاں سولیکس انرجی بارہ سو میگا بارٹ پکسن گرین انرجی ایک ہزار میگا بارٹ یعنی کہ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں واری کی کیپسٹی اتنی زیادہ کی بارہ ہزار میگا بارٹ کا ہمیں انشٹال کیپسٹی دیکھنے کو مل رہی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کافی جوادس اس کمپنی کا بجنس ہے جس کو مارکٹ کافی پوجیٹیو لے رہا ہے واری انرجی کا آئی پیو اگر دیکھا جائے دوستو بارہ سو اسی روپے پر شیئر چل رہا ہے یعنی کہ اگر اس کا پرائز بینٹ جو اپر پرائز بینٹ رکھا گیا پندرہ سو تین روپے اس سے اگر دیکھا جائے تو ایٹی فائی پرسنٹ کا جی ایم پی چل رہا ہے یعنی کہ ابھی آئی پیو کو آنے میں قریب نیکش میک لے گا ایک ہفتہ لگنے والا ہے مارکٹ میں بھی ابھی اتار چڑھا ہے اس کے باوجود ایٹی فائی پرسنٹ کا گری مارکٹ پریمیم اس کا چل رہا ہے تو مارکٹ اگر پوزیٹیو ہوگا تو اس میں اور بھی اچھال ہو سکتا ہے اس چیز کا آپ کو دھیانک نہ ہے بدھوار یعنی کہ دوپیر تک اگر دیکھا جائے دھائی بجے تک تو اس کا گری مارکٹ پریمیم چودے سو چالیس روپے پر شیئر چلا گیا تھا اگر کرنٹ پیس سے دیکھیں تو پچان میں پوائنٹ ایٹ ون پرسنٹ تک یہ چلا گیا تھا تو اتنا جبردس اس کے جی ایم پی کو ریسپونس مل رہا ہے آئی پیو کیسا لشٹ ہوگا یہ تو دوستو سمیہ ہی بتائے گا تو یہ کچھ آنکڑے تھے دوستو جو ہم لوگ کو جی ایم پی ہے یہ بدلتا دیکھنے کو ملے گا جو آنکڑے ہیں ان کو اسٹیڈی کر کر آپ چاہیں تو اس آئی پیو میں اپنی رنیٹی بنا سکتے ہیں دوستو بلکل بھی میرا ویڈیو دیکھ کر آپ کو آئی پیو میں پیسہ نہیں لگانا ہے یہ کیبل آنکڑے بتائے گئے آنکڑے کو دھیان میں رکھ کر آپ چاہیں تو اپنا ڈیسیجن بنا سکتے ہیں اپنے فائننسل ایڈوائزر سے جرور آپ لوگ کو سلحہ لینی ہیں تو آشا کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اگر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا لیں زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں دہنے پاس دوستو بائے بائے